علمی اعتبار سے بہت زرخیز ہے آپ اس بات پر مبارک بات کے مستحق ہیں شیخ الحدیث پتفصیل محترم جناب حافظ محمد رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ القرآن الشیخ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور آپ کے سامنے کاری اکرم زہد بٹوی صاحب کاری حنیف ربانی صاحب کاری حبیب الرحمان قاسم صاحب فاضل مدینہ انیورسٹی مدرس مرکزہ البیت الاتیق اور اسی طرح کاری فہد صاحب اور بہت سارے علماء کرام بہت زرخیز ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے کو صدا سلامت رکھے آپ کے یہ دینی پرغرام رب العالمین قبول و منظور فرمائے میں اپنی بزر میں جناب کاری ابو بکر صدیق صاحب کاری محمد صاحب غلام مصطفیٰ آصف صاحب اور محترم جناب عبداللہ طاہر چونیا سے بائی عثمان علاباد سے ان کو اہلن وسہلن مرحبہ کہتا ہوں ایک اعلان سمات فرمائیں تبلیغی و اصلاحی کانفرنس منوقد ہو رہی ہے نو دسمبر بروز سنوار بعد نمازِ عشاء جامعہ مسجد محمدی اہلِ حدیث شیرگار میں علماء کرام تشریف لہ رہے ہیں مولانا سلمان شریف صاحب کاری بلال ماز صاحب حافظ حرون یاسر بگوی صاحب کاری لکمان رشید ربانی صاحب تمام علماء کرام تمام بائی وہاں بھی تشریف لے کر جائیے اب میں آپ کے علاقہ کا مستقبل ستارہ آپ کے بچے ان کو انعامات دلانے کے لیے ہمارے اس علاقہ کی اس مرکزی خطیق ہمارے اس مسجد کے جو مرکزی خطیب ہیں محترم جناب ماسٹر محمد رفیق شاہد صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں محترم جناب ماسٹر رفیق شاہد صاحب شاہد صاحب شاہد صاحب نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علماء صدق اللہ مولانا لازیم حضرات میں بڑی مسررت سے یہ آپ احباب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتاب و سنت کا باگ کھلا ہوا ہے تمام احباب کے لئے ایک عظیم خوشخبری کہ ہمارے آخری مقرر حضرت مولانا پروفیسر عبدالزاق ساجد صاحب محافظہ اللہ اور مولانا عثمان تارک صاحب اے دو میں علماء دین اللہ دے فضل و کرم دنال طولان والے پولتے پہنچ چکے نے اور ان قریب انشاءاللہ تُسانہ باب دے سامنے ہوں ماشاءاللہ ساڑی اس مسجد دے اندر اے نوجوان مولانا کاری مذر اقبال صاحب تُسانہ باب دے سامنے کھڑے نے نہی دی مبارک باب دے مستحق نے اللہ اینا دی عمر دے اندر عمل دے اندر اور اللہ اینا دے نیکی دے اندر اور اضافہ فرمان کہ اینا دیاں دن رات مین تاں اور کوشن دی وجہ دوں اس مسجد دے اندر تقریباً مقامی بچے جڑے ان اکولوں دن رات تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک سو تو زیادہ ہے تعداد اندر ماشاءاللہ اس گئے گزرے دور دے اندر کہ جتھے نیکی دا نا لینا نیکی کرنا تے بڑی بات تے نا لینا ویں کرامت و کم نہیں اور پھر اے او میشن ہے کہ جتے بارے دنیا دے اندر بڑے بڑے کاروباری آئے آندھے رہنگے لیکن اے قرآن و سنتی تعلیم والا جڑا مشغل ہے اے دی بارے میں نہیں کہہ رہا یا دنیا دا کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا او ذاتِ مقدستہ فرمانِ عظیم جدے شردے میرے رب نے نبودہ تاج نہیں بلکہ ختمِ نبودہ تاج رکھے او کون نے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلماہو فرمایا لوگو تو ہڈے وچوں او سب تو بہتر بندہ ہے جڑا خود قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم حاصل کرن تو بعد وعلماہو اس تعلیم نو پھر اپنے بچیاں دی اندر اپنے احباب دی اندر اپنے علاقے دی اندر اپنے اکارب دی اندر تعلیم نو تعلیم نو عام کرتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دا ارشادِ گرامی ہے کہ او تو اڈیتوں سب تو چنگا بندہ تے میں پھر تبارہ مبارک بات دینا کاری صاحب نو کہ ماشاءاللہ اینا بچیاں نو تعلیم دے زیور دینا الاراستہ فرما کے اے کوئی جہاد تو کم بات نہیں ساڑھی مسجد دی اندر ایسے وقت اللہ دے فضل و کرم دے نال چار شعبہ جہاد کہیں منے حفظِ قرآن نمبر دو ترجمہ تل قرآن اور نمبر تن ناظرہ قرآن اور نمبر چار شعبہ نورانی قائدہ حفظِ قرآن دی اندر تین پوزیشنہ بچیاں نے حاصل کی دیاں دیں تو میں محترم حاجی عبد الرحمان صاحب نو دعوت دے آنگا کہ حاجی صاحبان حفظِ قرآن دی اندر پوزیشنہ حاصل کرنوالے بچیاں نو اپنے دست مبارک دنال انامہ تقسیم کرن حفظِ قرآن دے شعبے دی اندر سب تو پہلی پوزیشن کرنوالا بچیاں اصد تفیل اصد تفیل اینا قرآن پاک دے حفظ کرن دے اندر سب تو پہلی پوزیشن حاصل کی تھی ماشا اللہ افضِ قرآن دے اندر دوسری پوزیشن حاصل کرنوالے خوش نصیب بچے نے سعد ابراہیم شعب غلام رسول انس شہزاد تین بچے دوسری پوزیشن حاصل کرنوالے افضِ قرآن دے اندر تیشرے نمبر دیانوالے بچے دنام اصد مصطفی اصد مصطفی امر مشتاد توفیق امر تیشرے نمبر دیانوالے بچے دیانوالے بچے در دو ہے آجو دوسرے نمبر دے جام مسجد محمدی دے اندر دوسرا شعبہ ترجمت القرآن دا قیم اس شعبے دے اندر دو بچے نے دو پوزیشن حاصل کی تھی ترجمت القرآن دے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرنوالے وقار اشرف دوسری پوزیشن حاصل کرنوالے ترجمت القرآن دے شعبے دے اندر شہادت علی شہادت علی صحبہ جلدی کرو جلدی کرو jumps另外 چهار ساسلacion جلدی کرو جلدی کرو پہلے پوزیشن حاضر کرنے والے بچے فیضان تفیل دوسرے نمبر دیان والے افضال محمد سہم افضال محمد سہم اور تیسرے نمبر دیان والے بچے امیر مشتاق چوتھا شعبہ نورانی قیدہ عید اندر سب تو پہلی پوزیشن حاصل کردے ہیں عثمان غنی اور دوسرے نمبر دیان والے عبداللہ امتیاز حمزہ غزنفر عبداللہ امتیاز جلدی بچے ساباس عبداللہ امتیاز حمزہ غزنفر اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے اشرف شوکت امران اسلم اشرف شوکت امران اسلم عبداللہ امتیاز عبداللہ امتیاز سفر صرف شبیعہ مجھے 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 جیس مجھے 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 تو سی آوانو را ملتا ہے اچھا کچھ وہ بچے نے کہ عجیب کار کر دی وہ طالب علم جن کی کوئی بھی غیر آزری نہیں دوران تلہیم یہ بھی انعام کے مستق ہیں تو ان میں ہے عدنان کرامت اللہ طیب جعبر ابو بکر قربان عدیل قربان معویہ اسماعیل زبیح اللہ یحیی آمین عسامہ آمین اور اس سے بڑھ کر آخری نام یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی تکبیرِ اولہ سے کوئی نماز نہیں رہی یعنی ہر نماز تکبیرِ اولہ کے ساتھ یہ شامل ہوئے ہیں ان میں ہے عدنان کرامت اللہ سہباز طیب جعبر عدیل قربان زبیح اللہ اور اسامہ آمین